ملک میں کرونا کے وار تھم نہ سکے چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی پانچ کی حالت تشویش ناک سندھ میں چار سو تیرہ پنجاب میں دو سو چینوے کیسز بلوچستان میں پانچ نئے مریض ریپورٹ تعداد ایک سو پندرہ ہو گئی گلگت بلتستان میں اکاسی خبر پختون خواہ ستاسی اور اسلام آباد میں سولہ کیسز ہیں انیس مریض سے احتیاب ہو چکے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سندھ پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں مکمل لوگڈاؤن خراب پختون قواہ میں جوزوی بندش اسلام آباد کو بھی جوزوی طور پر لوگڈاؤن کر دیا گیا مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور ریسورانٹس اور نیجی دفاتر بن سندھ حکومت نے لوگڈاؤن کی پابندیاں مزید سخت کر دیں رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک میڈیکل سٹورز کے سوا تمام دکانیں بند رہیں گی خطرناک وائرس پر قابو پانے کے لیے ایک اور بڑا اقدام ملک بھر میں ٹرین آپریشن 31 مارچ تک موتل شہر قائد سے آخری ٹرین مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی ادھر اندرونے ملک فلائٹ آپریشن بھی بند عمل درامت کل صبح چھے بجے سے ہوگا کوئی ساتھی جہاز یا چارٹر تیارہ بھی اڑان نہیں بھر سکے گا کرونا چھپا ہوا دشمن ہے اس سے بچیں عوام گھروں میں بیٹھیں ملنا جلنا بند کر دیں پھر دو ساشق ایوان کہتی ہیں وزیراعظم نے کرونا چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع قومی حکمت عملی کا اعلان کیا پیکج میں عمران خان کی اپنے قوم اور غریبوں کے لیے احساس کی جھلک ہے معاشرے کے تمام طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام اٹھایا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعہ جاری آج نگاتی اجنڈا زیر غور آئے گا کرونا ریلیف پیکج کی منظوری اور وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں 15 روپے لیٹر تک کمی ہو گئی پیٹرول کی نئی قیمت 96 روپے 60 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل 107 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کے تیل کی قیمت 77 روپے 45 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 62 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر لوگ ڈاؤن سے متاثر ستر لاکھ غریبوں کو تین ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا یوٹیلیٹی سٹورز اور میڈیکل ورگرز کے لیے پچاس پچاس عرب روپے مختص یوٹیلیٹی بلز بھی تین اکسات میں ادا کیے جا سکیں گے کرونا وائرس نے ایک سو ستانوے ممالک اور خود مختار علاقوں میں پنجے گاڑ لیے اٹلی میں ایک دن میں مزید سات سو تین تالیس اور سپین میں چار سو نواسی مریض چل بسے امریکہ بھارت اور پیراغوئے میں بھی ہلاکتیں ریپورٹ دنیا بھر میں اموات اٹھارہ ہزار سے تجاوز نتاثرین کی تعداد چار لاکھ تئیس ہزار سے بڑھ گئی اب تک ایک لاکھ نو ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں روس میں کرونا کے وار جاری متاثرین کی تعداد چار سو پچان میں ہو گئی صدر ولادی میر پیوٹر نسپتال جا پہنچے حفاظتی لباس پہن کر مریض اور ڈاکٹر دونوں کی حوصلہ فضائی کی پارک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرمائیت کرنے کی عدالت ہی کاروائی ستائیس اپریل تک مؤخر احتساب عدالت اسلام آباد نے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سامات بھی بغیر کاروائی ستائیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی مظفرگڑ میں دولہا حوالات پہنچ گیا پابندی کے باوجود تھانہ ساناوہ کی حدود میں شادی کی تقریب جاری تھی پولیس نے دولہا اور اس کے والد کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا 25 مارچ 1992 پاکستان کی کرکٹ تاریخ کا سنہرہ دن آج سے 28 برس قبل پاکستان پہلی بار دنیا کرکٹ کا چیمپین بنا عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے انگلینڈ کو فائنل میں 22 رن سے شکست دے کر ورلڈ چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارش ملتان فیصل آباد چنیوٹ میانوالی میں بادل برسے ٹبا سلطان پور پنڈی بھٹیا پنڈ دادن خان میں بارش احمد پور شرکیہ میں بارش اور یالاباری گندم کی فصل کو نقصان تونسہ شریف میں نالا سنگڑ میں تغیانی سٹیڈیم کی دیوار گر گئی موسیقی